بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک اور بڑی زبردست خبر آپ سے شیر کر رہے ہیں دل کو خوشی ہوتی ہے کلیجے کو تھنڈ پڑ جاتی ہے جب یہ خبریں ہم سنتے ہیں اور یہ خبریں یہ ہیں کہ بیکاری مافیا کا ایک اور گروپ کراچی ائرپورٹ سے پکڑا گیا ان کی سٹیٹیجی چینج ہو چکی تھی بڑی اپنی طرف سے چلاکی کی لیکن الحمدللہ یہ لوگ پکڑے گئے ائرپورٹ انتظامیہ نے جج کر لیا پھر تحقیقات ہوئی تو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا اب میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ ویڈیو اس لیے شیر کر رہا ہوں کہ یہ پورا ایک گیارہ رکنی گرو جب جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے تمجھ لیے گیارہ علاقوں کے اندر انہوں نے ادھم بچا دینی تھی انہوں نے بھیک مانگنی تھی انہوں نے یہ کام کرنے تھے لیکن الحمدللہ یہ پکڑے گئے تین مرد اور آٹھ عورتیں اس کے اندر شامل تھے میں کہوں گا وہ تین مرد بھی نہیں ہیں ان کو تو شاید کوئی ایسی مخلوق کہنا چاہیے جو کمزور سے کمزور ترین ہو مردوں کا ایک کام تھوڑی ہے کہ وہ بھیک مانگے اور عورتوں کو بھی بھیک پہ لے کے جائے تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ یہ لوگ ملتان سے تھے اور ان کو پتہ چل گیا کہ ملتان ائرپورٹ پہ تو بڑی سختی ہو رہی ہے پچھلے دنوں تین چار گروپ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے کراچی سے اپنے ٹکٹے کروائیں کراچی پہنچے وہاں پہ ٹکٹے کروا کے انہوں نے جانا تھا سعودی عرب عمرہ کے لیے یا وزرڈ ویزا یا جو بھی یہ جا رہے تھا لیکن یہ لوگ اتنے لالچی ہیں یہ اتنے کمینے اور جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو بس ان کی اکل بھی کام نہیں کرتی یہ ائرپورٹ پہنچے وہاں ان کی ریٹرن فلائٹ وہ بھی انہوں نے ڈمی بک کی ہوئی جو ہوتل بکنگ سعودی عرب کے اندر تھی وہ بھی فیک تو نہ ہوتل بکنگ پہ پیسے خرچ کیے نہ ریٹرن ٹکٹ پہ پیسے خرچ کیے کیونکہ یہ بھیکاری تھے ان کو تو جو مانگتے ہیں تو ان کو تو ایک ریال لگانا بھی موت لگتی ہے جو بندہ اس طرح بھیک مانگ کے پیسہ کماتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے کرتا رہتا آپ نے دیکھا نہیں کتنے بھیکاری پکڑے جاتے ہیں وہ ان کے اس کے قبضے سے ایک لاکھ روپیا برامت ایک لاکھ ریال برامت کتنے ایسے بھی بھیکاری پکڑے گئے تو یہ لگاتے نہیں ہیں یہ مر جائیں گے کوئی دس ریال اپنے اوپر بھی نہیں لگائیں گے کہ کوئی ہم علاج کروالے اپنا کوئی مشکل ہے یہ ایسے بھیکاری کی نیچر بن جاتی ہے تو یہ جناب پیسے نہیں انہوں نے خرچ کیے تھے نہ ریٹرن ٹکٹ پہ نہ ہوتل بکنگ پہ وہ جب چک کی گئی تو وہ فیک پہلے تو ان لوگوں کی شکلوں سے ایسی نہوست اور لانت پرسری ہوتی ہے کہ یہ وہاں پہ امیگریشن میں پہنچتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ بھیکاری قسم کے گندے لوگ تو جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان سے تفتیش ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے ان کی چیزیں ڈاکومنٹیشن درست ثابت نہیں ہوتی تو پھر کر کر آکے جب وہ اپنے طریقے سے تفتیش کرتے ہیں تو پھر ساری چیزیں یہ اگل دیتے ہیں نئے طریقے سے مظلومیت کارڈ بھی شروع کر دینے ہیں جو لوگ جیسے پاکستان کے اندر ہوتا ہے منشیات فروش لوگ ہوتے ہیں اور ان کو پکڑے جانے پر ان کی خواتین باہر آ جاتی ہیں پولیس والوں کے سامنے کپڑے پھاڑ کے وہ جی ہم پر حملہ کر دیا لیکن ہوتے ہیں منشیات فروش عورت کارڈ کھیلتے ہیں اب یہ مظلومیت کارڈ کھیلیں گے آنے والے دنوں میں یہ اسی طرح سے جب یہاں سے جا نہیں سکیں گے تو یہ ترہ ترہ کے بہانے لگائیں گے یہ بولیں گے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی یہ بولیں گے ہمارے مطلب ایسے کر دیا ویسے کر دیا بھائی صاحب یہ اس لیے کریں گے کیونکہ ان کے دھندے کو اب بڑی چوٹ پڑ رہی ہے ہم لوگوں نے چکرنے رہنا ہے ہم یہاں سے بھی جو جا رہے ہیں کسی کی انفرمیشن ہے کوئی آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح سے بھیک مانگنے جا رہا ہے بھئی ایف آئی اے کو کال کر دو ائرپورٹ ہتھارٹیز کو کال کر دو بتا دو کہ فلان بندہ فلان فلائٹ سے فلان وقت پہ جا رہا ہے جا کے پکڑ لو ان لوگوں کو پکڑوائیے میں کہتا ہوں یہ عبادت کا کام ہے یہ آپ کے ملک کی ریپیوٹ کا کام ہے یہ ان ہزاروں پاکستانیوں کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے جو محنت تھے سعودی عربیا اور میڈلیس ممالک میں کام کر رہے ہیں وہ محنت سے کام کر رہے ہیں ایک ملک کا نام بنا رہے ہیں اپنی پہچان ہے لیکن یہ بھیکاری بھیگ مانگ کے ایسی پہچان بنوا دیتے ہیں کہ جیسے سارے پاکستانیوں سے تو ان کو پکڑوانا ہے بھئی ان کے خلاف ہمارا یہ جہاد جاری رہے گا آپ لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے جو ہو سکے پاکستان میں اطلاع دیجئے کوئی چلا جائے تو وہاں پہ جا کے ان کی ویڈیوز بنائیے جو ہو سکے کیجئے کیونکہ جب ان کو شرم نہیں ہے تو پھر ہم تھک کے چھپ کر کے کیوں بیٹھ جائیں ہم بھی اپنی یہ محنت اپنا یہ جہاد ان کے خلاف جاری رکھیں گے